محمد حمزہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ الذي اعوذر القرآن في شہر رمضان والسلاة والسلام على محمد خیر الانام وعلى آله وأصحابه الكرام إلى يوم القیامة اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علیکم السیام تاکہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متعقی بن جاؤ اسلام کی بنیادی تعلمات میں ایمان نماز اور زکاة کے بعد روزے کا درجہ ہے رمضان کے پورے ماہ کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں اسلام کی بنیادی تعلمات میں ایمان نماز اور زکاة کے بعد روزے کا درجہ ہے رمضان کے پورے ماہ کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں جو شخص بلاعذر شرعی رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے وہ بہت بڑا دنے گار ہے فرمایا ہمارے آقا مولا جناہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بلا عزد کو ایک روزہ بھی چھوڑ دے وہ اگر اس کے بدلے سال عمر بھی روزہ رکھے تو بھی اس کا حق ادا نہ ہو سکے گا روزہ ایک ایسے عبادت ہے جو صرف اسلام ہی میں نہیں فرض ہوا بلکہ دنیا میں جتنے مذہب ہوئے ہیں یا ہے سب میں کسی نہ کسی شکل میں روزہ کا وجود ہے ہندو ہو یا عیسائی بدھ ہو یا موسائی سب ہی روزہ رکھتے ہیں توریت میں انجیل کے صفحات گواہ ہے تاریخ اور آق بھی بتاتے ہیں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر دور میں ادا کی گئی ہے روزہ کیا ہے ایک ایسا عمل جو ہمیں فلشتوں کی سمیلہ کھڑا کرتا ہے فلشتے نہ کھاتے ہیں نہ پھیتے ہیں ان کی بوری زندگی الہی احکام کی دعمیل میں گزرتی ہے واقعہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے آپ کا جی چاہے کہ آب شیری سے لطف اندوز ہو مگر نہیں پیتے آپ کے روبرول عزیز کھانے ہیں مگر آپ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے آپ کا نفس چاہتا ہے مگر آپ اسے لگام دے دیتے ہیں یہ حرکت ایک دو دن کی نہیں بلکہ پورے ایک ماہ کی جاتی ہے آپ خود ہی تصفر فرمالے کے نفس کو کنٹرول کرنے کا یہ کتنا بہترین طریقہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں وہی کرنا چاہیے جو سب سے بڑے سرکار کی مرضی ہے ہمیں اس طرح ہینا چاہیے جیسا کہ مالیہ کائنات چاہتا ہے ہماری حرکت اسی کے حکم سے ہونی چاہیے وہ کہے کہ چلو تو چل پڑے کہے کہ رک جاؤ تو رک جائے کہے کہ کھاؤ تو کھالے پیو تو پی لے اور اگر کہے کہ نہ کھاؤ اور نہ پیو تو پھر ہمیں اسی کے حکم کے سامنے سر جھکانا لازمی ہے ایک ماہ کے اس مسلسل عمل سے اگر آپ نے نفس کو کنٹر ہو گا لیا تو سمجھ لے آپ کا روزہ ہو گیا دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں سیڈنگ سے روزہ رکھنے کی توفیق دے قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کہ قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی بیغام محمد کا دو میں پاس نہیں ماشاءاللہ یہ اسی مدرسے کا طالب عزیز محمد حمزہ جو آپ حضرات کے سامنے اپنا پروگرام پیش کر رہا تھا